یوٹیوب چینلر ریزوان سندو اور میرے چینل کو سبکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آپ نے ملے ویڈیو بھی آپ لوگ کو مل سکے مزید معلومات کے لیے آپ میرے گروپ کو جوئن کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں لینک ہے اور اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے تو وہ آپ لوگ میرے نمبر پر آتا کر سکتے ہیں جو کہ سکرین پر دیا گیا ہے تو آج کی ویڈیو جس کو بنانے کا مقصد ہے پرائیم منیسٹر یوٹھ لیپ ٹپ سکیم فیس طریف بہت ہی عرصے بعد جو کہ لوگوں کو انتظار تھا کہ یہ کب اناؤس ہوگی وہ اناؤس ہو چکی ہے ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہم کس طرح آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اس کا کیا پرسیجر ہے اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہے اس کی لاسٹ دیٹ کیا ہے ہر چیز اے ٹو زی بتائیں گے آپ نے ویڈیو آئینم تک دیکھنی ہے ویڈیو کو لائک جلو کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی پتا چل سکے کہ یہ آئی ہوئی ہے اس کی ڈیو ڈیٹ بہت پاس ہے اس لیے آپ جلدی جلدی اپلائی کر سکتے ہیں تاکہ بعد میں اینڈ والے دنوں میں سائٹ بیزی نہ ہو تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لائپ ٹپ سکیم کی اپلائی ہم نے کیسے کرنا ہے کس لنک کے ذریعے کرنا ہے اور لنک میں آپ لوگوں کو گروپ میں شیئر کر دوں گا ورس ایپ گروپ میں جو کہ ڈسکریپشن میں لنک ہے وہ اس کو آپ جوئن کر سکتے ہیں گروپ کو اور میں لنک شیئر کر دوں گا لازٹ دیٹ اس کی ہے ٹونٹی جون دوہزاد تیس اور ہم اب آن لائن اپلائی کرنے لگے ہیں اپلائی ساری ویڈیو دیکھنا تاکہ آپ لوگ کچھ پوائنٹس میس نہ کر دیں تو ہم آن لائن اپلائی کرنے کے لیے یہ پرائی مینسٹر لائپ ٹپ سکیم اس میں کچھ انسٹرکشن لکھی ہیں مانس جسٹرز پلی گو ٹو اپلیکیشن سٹیٹرز ٹو ویور کرنٹ اپلیکیشن سٹیٹرز مطلب کہ آپ لوگ نے اگر اپلائی کر دیا ہے تو آپ لوگ اپنا اپلیکیشن سٹیٹرز دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ نے کیا کیا چیزیں انٹر کی ہوں ٹو ویو دا لیسٹ آف ایلیجیبل یونیورسٹی ٹو بیم لیپ ٹو سکیم پلیز کلی لیسٹ آف ایلیجیبل یونیورسٹی اب جس یونیورسٹی سے ہیں وہ آپ لوگ کو یونیورسٹی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی یونیورسٹی بھی ان لیجیبل یونیورسٹی میں شامل ہے کہ نہیں ہے تو سرچ دا نیم اینڈ کنٹیکٹ کنٹیکٹ انفرمیشن اف یور اسپیکٹر یونیورسٹی فوکل پرسن فار پی ایم لیپ ٹو سکیم پلیز گو ٹو سرچ فوکل پرسن ٹیب تو آپ لوگ اس پہ جا کے اپنا فوکل پرسنگ انفرمیشن بھی چیک کر سکتے ہیں تو ان آرڈر تو ویو دا فریکوینٹلی آسک ویسٹین اب آؤوٹ پیام لیٹرس گو ٹو آپ ادھر جا کے اپنا کویسٹین وغیرہ جو بھی ہے وہ کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ مست سمیٹ ہر اون سین ایسی موبائل نمبر اینڈ ایمیل ایڈریس دیوننگ در جیسٹیشن پراؤسیس آپ لوگوں نے اپنا ویلٹ سین ایسی موبائل نمبر اور ایمیل ایڈریس وہ آپ نے اپنا خود دینا ہے اپنا دینا کیونکہ اس کی ویریکیشن بھی ہوگی ویریکیشن کے بغیر آپ لوگوں کا وہ نہیں ہوگا مطلب کہ اپلائی نہیں ہوگا اون لائن نا آپ اپلائی کر سکتے ہیں سمیٹن انکوریکٹ اور فلیشیس ڈیٹا میلی ٹو دا کینسلیشن اگر آپ لوگوں نے غلط ڈیٹا انٹر کیا ہے یا آپ نے میس کر دیا ہے تو آپ لوگ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں ہوگی ادھر جا کے آپ لوگ اپنی کمپلائی ریجسٹر کروا سکتے ہیں موبائل نمبر بھی ہے ان کی ویب سائٹ بھی ہے کنٹیکٹ کر کے آپ انہوں سے مسئلہ حل کروا سکتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپلائی کی طرف آن لائن اپلائی کی طرف پرائی منیسٹر یوٹھ لیپٹر سکیم فیس 3 اپلائی ناو پہ ہم کریں گے کلک رائٹ اپر کارنل پہ سب سے پہلے ہم ادھر اپنا لکھیں گے سین ایسی جس نے اپلائی کرنا ہے وہ اپنا سین ایسی لکھے گا تو ہم اپنا سین ایسی انٹر کرتے ہیں کیا ہم الیجیبل ہے کہ نہیں ہے تو ہم ادھر اپنا ادھر آئی ڈی کارڈ انٹر کریں گے اور اس کے بعد آپ لوگ آئی ڈی کارڈ انٹر کرنے کے بعد آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ بھی الیجیبل ہے کہ نہیں ہے ویڈوٹ ڈیشز آپ لوگوں نے یہ اپلائی کرنے ہیں آئی ڈی کارڈ بغیرہ جو ہے وہ انٹر کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کا مسئلہ بغیرہ نہ ہو ویڈوٹ ڈیشز نیچے مینشن بھی ہے کہ ویڈوٹ ڈیشز ہی آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے انٹر مطلب کہ یہ جو آئی ڈی کارڈ نمبر ہے وہ آپ لوگوں نے ویڈوٹ ڈیشز ہی کرنا ہے تو ہم نے یہ اپنا سینسی نمبر لکھ دیا اس کے بعد ہم یہ آئی ایم نارٹ اور بورٹ پہ کلک کریں گے تو اس پہ ہم کلک کریں گے تو ایتر کلک کا نشان آ جائے گا کہ نارٹ انٹر کیپچا ضروری ہے تو کیپچا 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 ہو جا نیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا سرچنگ میں دیر ہو رہی ہے جب یہ کیپچا ہم فیل کر دیں گے تو اس کے بعد ہمیں سرچ پہ کلک کر دیں گے تو ہمارا اگر ویلیڈ ہے تو ہمیں ویلیڈ کا شو کرے گا اگر نہیں آئے تو ہمیں انکوریکٹ شو کر دے گا تو پھر ہم فلیجیبل ہیں کہ نہیں ہیں وہ ہمیں بتا دے گا تو یہ تھوڑا سا نیٹ میں ایشو کی وجہ سے مسئلہ دربیش ہو رہا ہے آپ لوگوں نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے اچھا تو اس کے بعد ہم نے ایم نارٹ ریبورٹ پر کلک کیا اس کے بعد ہم سبمیٹ کے اپشن پر کلک کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ چیزیں جو پہ پہلے آئی تھی اونلین اپلائی پر کلک کیا اس کے بعد ہم دوبارہ یہی پرسیجے کریں گے کہ نیٹ کا ایشو بن گیا تھا کٹیس دو سو تین سیمن تری سکس تری سیمن تری سکس تری سیمن تری سکس تری سیمن تری جے اچھا چلا بہا ایڈ کار دوبارہ انٹر کرتے ہیں 3 1 2 0 3 سکس تری سیمن تری سکس 3 سیمن تری 5 0 6 5 5 0 6 5 اس کے بعد ہم یہ دیکھیں جیسے ہی ہم نے ایڈ کارڈ اپنا انٹر کیا تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ ویلیڈ ہے اس پہ آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو ہم آئی ایم نارٹ اور بورٹ پہ کلک کریں گے ادھر کلک اپشن آجائے گا تو ہم سمیٹ کر دیں گے جیسے ہی وہ یہ چیزیں مانگے گا سمیٹ کا اپشن اس کے بعد ہم یہ نیچے جائیں گے تو ادھر لکھا وریکمینڈڈ براوزر to quick submission of your application or application should click on the tall tips give the each field application form of guidance accept and continue پہ ہم کلک کریں گے اس کے بعد ہم نے یہ تین قسم کی information آجے گی جس میں personal information academic information and contact وریکشن آگی یہ تو ہمارا cnac آگیا اس کے بعد full name ہم لکھے گے اپنا چلو میں اپنا full name لکھ دیتا ہوں اس کے بعد father name father name ہم نے لکھ دیا اس کے بعد ہم لکھیں گے اپنا ڈیٹ او برت فرسٹ مائے نائنٹین نائنٹی سیکس لکھ دیں گے یہ تو بہت دور بتا رہا ہے تو ہم نائنٹین نائنٹی سیکس پہ جائیں گے ادھر ہم نے کلک کیا اس کے بعد ہم نے جینڈر لکھنا ہے وہ ریڈی میل ہے اس کے بعد ہم پرمنٹ اڈریس لکھنا ہے چلو میں اپنا چھوٹا سا اڈریس لکھتا چیک نمبر نائنٹی ایٹ اس کے بعد آپ لوگوں نے ڈومی سیل لکھنا ہے کہ آپ کا ڈومی سیل کدھر کا ہے آپ کا فیڈرل گورنمنٹ پنجاب کا ہے یا سندھ کا ہے جدھر کا بھی آپ لوگ انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آر یو کیا لکھا آپ ایمپلوئیڈ ہے ناٹ ایمپلوئیڈ ہے تو اس کے بعد آپ لوگ نے ایمپلوئیڈ سٹیٹس بیل ناٹ ایفیکٹ ایلیجیبل آف سکیم مطلب کہ اگر آپ ایمپلوئیمنٹ ہے مطلب کہ آپ ایمپلوئیڈ ہے مطلب کہ آپ جوب کرنے تو آج کا ایلیجیبل پہ کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ یہ آپ کو ملنا ہے صرف نمبر کی بیس پہ آپ لوگوں کو پیسوں کی بیس پہ نہیں ملنا آر یو انڈول ایلیجیبل سٹوڈنٹس ہم نو پہ کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد یو ریسیو لیپٹوپ بی فور اس پہ ہم ایچی سی ڈی جی سکولیشپ سکیم پی ایم لیپٹوپ سکیم گورنمنٹ آف پاکستان ادھر سکیم یہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہیو ریسیو لیپٹوپ بی فور پہلے آپ کو لیپٹوپ ملا ہے کہ نہیں ملا آپ نے ادھر نو پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے نیکس ٹیپ پہ چلے جانا ہے نیکس ٹیپ پہ آپ لوگوں کے پاس کچھ چیزیں آ جائیں گے جس میں ہم کریں گے رو نمبر اپنا انٹر کریں گے جیسے کہ ایسا کچھ کر کے رو نمبر جو بھی آپ لوگوں کا انٹر کر دینا ہے اس کے بعد سی ٹی او یونیورسٹی مین کیمپس آپ لوگوں کے پاس جو بھی ہے وہ آپ لوگ نے ادھر سے ڈونڈ کے یونیورسٹی خیرپور لاہور بہاولپور کدھر گیا بہالپور ہم ڈونڈتے ہیں وہ بیک اپشن اوپر ہی ہوگا کیاپٹل میں کیونکہ الفیبیٹ کے حساب سے یہ انہوں نے دیا ہوئے ہیں تو ہم ادھر اپنی یونیورسٹی بہالپور سٹی ڈونڈ رہے ہیں وہ ہم نے ڈونڈ لیا ہے یونیورسٹی کونسی ہے وہ اپ لوگوں نے ڈونڈ نہیں وہ ادھر جا کے یونیورسٹی کا اپشن نہیں آ رہا چلو کیمپس بھی اس میں نو اپشن یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ سبجیکٹ نو اپشن ڈگری لیویل وہ آپ کا کون سا ہے وہ ہے آپ مارسٹر ڈگری کر لے بیچلر کر رہے ہیں پی ایڈی کر رہے ہیں ایم فل کر لے ہیں یا انٹرمیڈی اٹھ کے بیس پہ اپلائی کر رہے ہیں آپ لوگ نے ایدھر سیلیکٹ کر دینا ہے جو بھی ہے ڈگری پروگا کرنٹ انرولڈ اپنے نو پروگرام فاؤنڈ سیلیکٹ اس پہ پروگرام فاؤنڈ نہیں کر رہا پروگرام ڈریشن کتنا ہے آپ کا چار سال کا ہے اور کب کا ہے یہ آپ لوگوں نے فیل کر دینا ہے اس کے بعد ڈیٹ او اڈمیشن ڈگری پروگرام کب آپ لوگوں کا کرن ڈگری ہے اور اس کا اڈمیشن کب ہوا تو آپ لوگوں نے اپنی ڈیٹیل پوری لکھنی ہے ڈیٹ او کمپلیشن آپ لوگوں کے ڈگری کام تک کمپلیٹ ہو جائے گی وہ اپنے ڈیٹ کار دینی ہے سسٹم انویل سسٹم ہے یا سمیسٹر سسٹم یہ پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے سمیسٹر ہے تو سمیسٹر پہ کلک ہوگا ایر آف سٹڈی اپنے ایر آف سٹڈی سیلیکٹ ایر آف سٹڈی اس میں اپشن نہیں دیرہا بھی شاید اپ ڈیٹ نہیں ہوئی اچھی طرح اپلائی نہیں ہو رہا سہی طرح چلو آپ کو ٹکوئرمنٹس کا چلو پتہ چاہتا ہے نا ہے آپ لوگوں کے یہ ہے اور اس کے بعد پرسینٹیس سیکیور ڈیٹ ایچ ایچ ایس ایس ای ایس ایس ای آر ایکو لینڈ متا کہ آپ لوگوں کے انتے مارک مارک سائنس میں گریڈنگ سسٹم ہے تو وہ کیسا سی جی پی ہے یا پرسینٹیج ہے ہمیں در پرسینٹیج لکھیں گے تو لاسٹ ایگزیب میں آپ کی کتنی سی جی پی ہے ایف یو آر افرس سمیسٹر سٹوڈنٹ سیلیکٹ پرسینٹیج سسٹم فرامدہ گریڈنگ سسٹم ڈراب ڈاؤن اینٹر یو لاسٹ انٹر میڈیر ریزلٹ پرسینٹیج بیلو مدکہ آپ لوگوں اگر پہلا سمیسٹر یونیورسٹی میں ابھی ان کے لیے یہ ہے کہ ان کا انٹر میڈیر میں کتنے پرسینٹ مارکس آئیں وہ آپ لوگوں نے ادھر انٹر کر دینے جائیں کہ جیسے فار اگزیمپل آپ کا ہے سیمیٹی فائی پوائنٹ زیرو فائی تو آپ لوگوں نے سیمیٹی فائی پوائنٹ زیرو فائی ادھر میں انٹر کر دینا ہے لاسٹ اگزیم ڈیکلیرڈ بی فور جون مطلب کہ لاسٹ اگزیم جو آپ کا ڈیکلیر ہوا وہ تیس جون دوزہ تیسے پہلے پہلے ہوا ہو جو سپلیمنٹ سٹوڈنٹ سے ان کا کنسیڈر نہیں کیا جائے گا تو اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ کنڈیشنز ہے ایم ناٹ اچھا اس کے بعد یہ آپ لوگوں نے سمیٹ کر دینی ہیں فیلت آف فارم کریکٹری مدھا کہ کچھ چیزیں اس میں میسنگ ہے پلیس سیلیکٹ یہ کچھ چیزیں اس میں میسنگ بتا رہا ہے وہ آپ لوگوں نے اچھا یہ چیزیں سیل نمبر آپ لوگوں نے بتانا ابھی یہ رہتا تھا جو چیزیں میسنگ ہے وہ آپ لوگوں کوڈ یہ آئے گا نمبر پر یہ فون نمبر آرہی ڈیوز ہے اس لیے اس کو ویلڈ نہیں بتا رہا اگر یوز نہ ہوتا تو ویلڈ بتا دیتا ہے ادھر اپنے ایمیل لکھنی ہے اس کے بعد کیپچر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے انٹر کر دیں چلو ادھر میں اپنا دوسرا فون نمبر دیتا ہوں تاکہ اس کا وہ ویلڈ بتائے چین میں ایک سو اکیس یہ تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے کچھ چیزیں یہ شو نہیں کر رہا وہ بہت جلد شو کا دیر کیونکہ رات کو ابھی اناؤس ہوا ہے اس وجہ سے ادھر ہم اپنی ایمیل دیں گے پندرہ منٹ ریسی ویلڈ فون نمبر پندرہ منٹ کے ویلڈ فون نمبر آئی ہے اس پہ ہم کوٹ رسیو کر سکتے ہیں تو یہ کوٹ رسیو ہو جائے گا ادھر ہم انٹر کر دیں گے اس کے بعد اپنی ایمیل آئی ڈی دیں گے ادھر کیپچر پہ کلک کریں گے اسے کیپچر پہ کلک ہو جائے گا جیسے ہی آپ لوگ نیچے جا کے سمیٹ پہ کلک کر دیں گے تو یہ ابھی ہمارا وہ چیزیں کچھ رہتی ہے اس وجہ سمیٹ نہیں ہوا اینڈ پہ جا کے آپ لوگوں کا کونٹیکٹ ویریفکیشن یہ لاسٹ اپشن ہے ادھر کونٹیکٹ ویریفکیشن کروا کے آپ لوگوں کا اپلائے ہو جائے گا یہی سارا پرسیجر ہے اب لوگ جلد 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 جا کے اپلائی ابھی میرے خیال سے نہ کریں ابھی بس اپنی ریکوائنمنٹ دیکھ لیں جیسے ہی یہ ٹوٹل سات چیز شو کرتا ہے آپ لوگ اپلائی کر دیں لوگوں کو سمجھنا ہے یہ لنک گروپ میں شیئر کر دوں گا اللہ حافظ موسیقی